یا کناب دو و یا کنستائی سارے تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہمارے ووٹرز کو آج میں ہماری چھبیسی سالگیرہ کی مبارک دیتا ہوں چھبیس سال پہلے چند میرے دوستوں نے مل کے لہور کے ہالیڈین میں ہم نے اپنی پارٹی کا آغاز کیا اور اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ جو نظریہ پاکستان ہے اسلامی فلائی ریاست میں اس کے حصولوں کا کسی کی غلامی نہ کرے ایک ہر جگہ ہرے پاسپورٹ کی عزت ہو دنیا میں دوسری چیز فلائی ریاست ایک انسانیت کا نظام جہاں ایک کمزور طبقہ کی مدد کی جائے جو کمزور طبقہ کو غربت سے اوپر اٹھایا جائے جو کہ مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا اور پھر سب سے زیادہ ضروری چیز کہ کوئی بھی دنیا میں ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہاں قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی انصاف نہیں ہوتا اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے سب قانون کے نیچے ایک برابر یہ نہیں کہ طاقتوار قانون سے اوپر جو مرضی کریں چوری کریں ان کو ایناروں مل جائے اور بجائے صرف غریب لوگ جیلوں میں جائے ان تین اصولوں کے پر ہم نے پارٹی بنائی تھی زیادہ تر چودان سال ہم ہمیں کوئی سنجیدگی سے لیتا نہیں تھا تھوڑے سے ہمارے پاس لوگ تھے ایک سیٹ تھی میرے پاس پانچ سال کے بعد لیکن چودان سال کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ نے لوگوں کے دل موڑے ہماری طرف اور یہ ایک کام منارہ پاکستان سے شروع ہوا اور یہ تیس اکٹوبر دوزار کیارہ اور تب سے پھر پارٹی بڑھتی گئی بنتی گئی اور ہمیں حکومت دوزار اٹھارہ کو ملی اور پھر ہم نے پوری کوشش کی اسی کہ طاقت پر وہ قانون کے نیچے لے کیا ان کو این آروں نہ دیں ہم نے کمزوروں کے لیے وہ پروگرام لے کیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا ہیلتھ کارٹ یہ کہیں بھی غریب ملکوں میں تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہر خاندان کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس ہو اور پھر ہم نے احساس کے پروگرامز کیے جو مجھے فخر ہے کہ کبھی پاکستان میں اس طرح نہیں کیا گیا لیکن مسئلہ ہمیں سب سے پڑھا یہ آیا ایک کے طاقتور سبک کٹھے ہو گئے جو طاقتور اس بلک کے مافیاس تھے وہ سبک کٹھے ہو گئے ساری جماعتیں کٹھی ہو گئیں اور پھر انہوں نے ایک بیرونی سازش کے ساتھ کے شامل ہو کے ایک بیرونی مداخلت کے تحت ہماری حکومت کو انہوں نے کرایا اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ جو تیس سال سے اس ملک میں کرپشن کر رہے تھے اس ملک کو مقروض کر رہے تھے وہ آج پھر ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں جو پرائم منسٹر ہے اس وقت اور اس کے بیٹوں کے پر چالیس عرب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں اور یہ اسی ایف آئی اے کو پر بیٹھ گئے ہیں جو در سونہ عرب روپے کے یہ جو ان کے نوک رون مقصود چپراسی کے کیسز تھے اس کے لیے میں نے آپ سب کو آج کال دی ہے کہ آپ نے سب نے اپنے گلی محلوں میں نکلنا ہے اپنے لوگوں کو موبیلائز کرنا ہے حقیقی آزادی کے لیے لوگوں کو کٹھا کرنا ہے کیونکہ اب ایک فیصلہ کن وقت آگئے ہیں کہ کیا ہمیں غلامی کرے گے یا پھر ایک آزاد ملک بن کے رہیں گے اور اس کے لیے کبھی بھی آزادی جت و جہد کے بغیر نہیں جیتی جاتی میں سارے اپنے کارکنوں کے علاوہ سب پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے اسلام آباد میں آپ کو کال دوں گا اور چاند ہفتوں کے اندر کال دوں گا ابھی سارے تیاری کریں اور آپ نے پھر اسلام آباد آنا ہے اور جب تک الیکشن آناؤنس نہیں ہوتے آپ نے میرے ساتھی آئے اسلام آباد میں بیٹھ لیا پاکستان زندہ بات